ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے شہزاد ساؤن کو سبسکرائب کریں نارے رسالت شہزاد حضور شہباز دکن حضرت علامہ ویس رضا صاحب قبلہ حضور سحیل میاں صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت محفی میں تشریف فرما سادات اکرام علمائے ویلہ احترام رفاظ اکرام شعراء اسلام قبل قدر سامعین اکرام اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خوادین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام علی رسوله العلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محفی میں تکبیر محفی میں تکبیر 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 محفی میں تکبیر فاعوذ باللہ امسالت شہزاد اعلا حضرت علماء اہل سنت خانواد اعلا حضرت شہزاد حضور شہباز اعلا حضرت حضرت اللہ مارسلان میاں صاحب قبلہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سنت علماءِ اہلِ سنت ہم شبیحِ تاج الشریعہ نعرِ تقبیر خلیفہِ حضورِ تاج الشریعہ کہیں ہیں کہ حضور حضورِ حضورِ ارسلان میاں صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو چکی ہے ان کے چہرے کی زیارت کریں الحمدللہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام علی رسوله العلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِن اولیاؤہُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ صدق اللہ العظیم عالی حضرت امامِ اہلِ سنت مجددِ دین و ملت محافظِ دین و سنیت الشاہِ امام احمد رضا خان فازلِ عجم و عرب بارگاہِ غوثُ الورا میں یوں منظوم نظرانِ عقیدت پیش کرتے ہوئے ارز کرتے ہیں تُو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرا تُو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرا تُو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسہ تیرا سارے اختوبِ جہاں کرتے ہیں قعبِ کا تواف سارے اختوبِ جہاں کرتے ہیں قعبِ کا تواف اور قعبہ کرتا ہے توافِ درِ والا تیرا سبان اللہ سبان اللہ دل کی عطا گہرائیوں سے بلہائے تبریق نظر ہے ہٹیا مزیدِ جہانگیر ہٹیا مدن پورا بنارس اتر پردیش کو جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاویشوں سے جشنِ غوثُ الورا کو سجایا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولائی کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں نعمتیں برکتیں عطا فرما آمین گفت و شنید سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ جنابِ پاکِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی بارگاہِ مقدس و محتشم و محترم میں حدیعِ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے پڑی اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاةً دائمتاً بی دوام ملک اللہ آج کی یہ بابرکت محفل منصوب ہے پیرے پیران میرے میران شاہ جیلان قطبِ ربانی محبوبِ سبحانی قندیلِ نورانی پیرِ لاسانی شہبازِ لا مکانی میرہ محی الدین سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی غوثِ سمدانی رضی المولا تعالی عنہوں سے جنہیں ہم غلام غوثِ عاظم کہتے ہیں عزیزانِ گرامی وقار سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف اللہ کے ولی ہیں بلکہ اللہ پاک نے آپ کو تاجدارِ ولایت بنایا ہے سلطانُ الاولیاء بنایا ہے اور مادرِ شکم میں ہی آپ کو ولایت کا تاج عطا کر دیا گیا ماں کے پیٹ میں ہی آپ کو ولی بنا دیا گیا سبحان اللہ چنانچہ آپ کے اببا یعنی سرکار غوثِ پاک کے والیدِ بزرگوار حضرت سید موسیٰ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شبِ ولادت میں اپنے گھر پر سویا تھا اور میری قسمت جاگی تھی میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیا سبحان اللہ اور اس بابت میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا کہ شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا تو اب اس عقل کے اندھے دیو کے بندے سے پوچھو جب تیرا گروہ شیطان نبی کی طرح نہیں ہو سکتا تو تُو چیلا ہو کر نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے نبی بے شک بشر ہیں آپ کی بشریت کا اگر کوئی انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا کیونکہ نبی کی بشریت قرآن سے ثابت قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ حِثُلُكُمْ حضراتِ گرامی تو اب ان لوگوں کو یہ یاد دلاؤ جو اہلِ سنت پر یہ الزام رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ تو صرف نبی کو نور مانتے ہو بشر نہیں مانتے تو ان سے بتا دو الحمدللہ ہم اہلِ سنت ہیں ہم قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان رکھنے والے اور بعض کو چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم قرآن کی ہر ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ ہم نبی کو بشر مانتے ہیں ہم نبی کو بشر مانتے ہیں اے اہلِ سنت سے پوچھنے والوں اب باری جواب کی تمہاری ہے تم یہ بتاؤ کیا تم نبی کو بشر ماننے کے ساتھ ساتھ نبی کو نور مانتے ہو اس لیے کہ اگر نبی کا بشر ہونا قرآن سے ثابت ہے تو نبی کا نور ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے اٹھا چھتا پارا سورہ مائدہ رب تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ جَاعَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِينُ تحقیق آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات تو نبی بشر بھی ہے نبی نور بھی ہے نبی نور بھی ہے بشر کیسے ہیں اے عقل کے اندھو دیو کے بندو تم کہتے ہو ہماری طرح ہے ہم میں سے ہے ہمارے جیسے ہیں مَعَذَ اللَّهِ استَقْفِرُ اللَّهِ سُنو نبی کو بشر کہو ہم منع نہیں کرتے ہم پابندی آیت نہیں کرتے ہم کہتے ہیں بشر کہنا ہے تمہیں ضرور کہو بشر بولنا ہے تمہیں ضرور بشر بولو لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا اے حقیاء مدنپور کے مسلمانوں کہ اگر تمہیں اگر بشر کہنا ہے اگر بشر بولنا ہے تو میں کہوں گا پیارے بشر بولنے سے پہلے بشر بولنے کا طریقہ اور سلیقہ سید اور وہ طریقہ وہ سلیقہ تجھے میرے آلہ حضرت کی بارگاہ سے آتا ہوگا کہ دیکھ میرے آلہ حضرت نے نبی کو کس طرح بشر بتایا ہے خدا کی قسم بشر بتانے کا حق ادا کیا ہے میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت شہزادِ شہبازِ ڈقق نعرِ تکبیر نعرِ رسالت عزیزانِ گرامی وقار نبی کو اپنی طرح بشر بولنا یہ صحابہ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ دیابنا کا کام ہے یہ وہابیہ کا کام ہے لہذا ایسے لوگوں سے کسی طرح کا کوئی رابطہ مت رکھو آج حالت یہ ہے کہ دنیا اس قدر پسند آگئی ہے کہ اسے بہتر اور کامیاب بنانے کی کوشش میں ہم سب کو لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں سب کے ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں نہیں یہ اہلِ سنت کا شیوہ نہیں یہ اہلِ سنت کا طریقہ نہیں اہلِ سنت کا طریقہ کیا ہے جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے جو وفادار ہے نبی کا وہ ہمارا ہے جو نبی کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے با سمجھ میں آ رہی ہے تو سب کو لے کے چلو سب کے ساتھ مل کر چلو آج شہر بڑا ہو کے چھوٹا کم آبادی والا ہو یا کثیر آبادی والا ہر جگہ یہی پیغام عام کیا جا رہا ہے سیاسی سماجی ملی مذہبی ہر اسٹیج سے یہی پیغام دیا جا رہا ہے مسلمانوں کب تک فرقوں میں بٹھ کر رہو گے کب تک الگ الگ مکتب فکر میں بٹھ کر رہو گے آ جاؤ متحد ہو جاؤ ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ ایک جگہ آ جاؤ آج یہی پیغام دیا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو وقت اور حالات کے پیش نظر صحیح بھی لگ رہا ہے ہم کہتے ہیں بھائی بے شک مسلمانوں میں اتحاد کی اشد ضرورت ہے اور اہل سنت اتحاد توڑنے والی جماعت نہیں اتحاد کو کمزور کرنے والی جماعت نہیں بلکہ اہل سنت ہی اتحاد پر قائم جماعت ہے اہل سنت ہی اتحاد کا پیغام دینے والی جماعت ہے اتحاد کو مستحقہ و مضبوط کرنے والی جماعت ہے حضرات لیکن وہ مثال ہے نا الٹھا چور کوتوال کو ڈاٹے ہیں آج بہت سارے لوگ اہل سنت ہی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جھگڑالو یہی لوگ ہیں فسادی یہی لوگ ہیں اتحاد کو کمزور کرنے والے یہی لوگ ہیں ان کو ان کو فرقوں میں باٹنے والے حضراتِ گرامی آج خاص طور پر نوجوان نسل اس چیز میں تیزی کے ساتھ مبتلا نظر آ رہی ہے اور وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم کو کسی فرقے میں مت جوڑو نہ ہم سنی ہیں نہ وہابی نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل الحدیث بلکہ ہم مسلمان ہیں ہم کو بس اتنا ہی بولو ہم مسلمان ہیں حضراتِ گرامی آپ سے میں ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی اور پرانی جماعت کا نام کیا ہے بولیے 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 زور سے بولیے ماشاءاللہ کنفارم ہے کوئی شک اور شبا تو نہیں اگر شک اور شبا کے جرافیم اگر تیرے ذہن و فکر میں جنم لے بھی رہے ہیں تو میرا یہ چیلنج ہے کہ اہلِ سنت و جماعت کے علاوہ جتنے فرقے جتنے ٹولے جتنی جماعتیں جس بھی نام سے ہیں کسی ایک جماعت کا تسلسل تو نبی تک ثابت کر کے تکا دے یہ غلامِ تاج و شریعہ اپنی بچی ہوئی زندگی تیری غلامی میں گزارنے کا اعلان کرتا ہے اور اگر تو کسی اور فرقے اور جماعت کا تسلسل نبی تک ثابت نہ کر سکا تو میرا غلام بننے کی ضرورت نہیں نبی کا غلام بن جا اور یہ اعلان کر دے اہلِ سنت کا ہے دیڑا پار اصحابِ حضور نجمہ ہے اور نہ ہوئے اطرت رسول اللہ کی نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سنت مذہبِ اہلِ سنت مسلقِ عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی جماعت کوئی فرقہ چاہے جس نام سے ہو اہلِ سنت کے علاوہ کسی کا تسلسل نبی تک نہیں پہنچتا سوائے اہلِ سنت سوائے اہلِ سنت و جماعت کے حضراتِ غیرامی ہم ہی پرانے ہیں ہم ہی پہلے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لئے بتاؤں سب سے پہلے اسلام میں فرقہ الگ کرنے والے لوگ خارجی کہلائے کیا کہلائے خارجی کہلائے یہ ہے سب سے پہلا فتنہ سب سے بڑا فتنہ اسلام کے اندر جماعت کی شکل میں فرقے کی شکل میں جہاں شروعات کر رہا ہے اس فرقے کا نام ہے خارجی سب سے پہلا پھر ان کے مقابلے میں میدان میں آئے راوزی ان کے بعد آئے موتزلہ پھر یہ سلسلہ چلا اور انہوں نے الگ الگ فرقے ٹولے پلیک فارم بنانے شروع کر دی سمجھ میں آرہی ہے بھر دوستو اور بزرگ ہو ابن تیمیہ وحابیت کی بنیاد رکھتا ہے اسماعین گہلوی دیوبندیت کی بنیاد رکھتا ہے ابو العالی مودودی نام سنا ہوگا نا ابو العالی مودودی اس نے جماعت اسلامی کے نام پر ایک فرقہ بنایا اسی طرح مرزا قادیان کا وہ ڈاکو جس کو مرزا غلامِ احمد قادیانی کہا جاتا ہے اس نے مرزائی فرقے کی بنیاد رکھتا ہے بہت سمجھ میں آرہی ہے آپ کے بہت آرام سے میں چل رہا ہوں آپ کے حساب سے تو یہ ہے ان فرقوں کے فونڈرس ان جماعتوں کے بانین بنیاد رکھنے والے بنانے والے قائم کرنے والے حضرات تو اب سمجھو ساری جماعتیں جس بھی نام سے آج چل رہی ہیں ان سب کا بنانے والا کسی نہ کسی مدرسے کا پڑا ہوا عالم ہے لیکن الحمدللہ جو اہل سنت وہ جماعت ہے اس جماعت کا فونڈر اور بانی کسی مدرسے کا پڑا ہوا عالم نہیں وہ خود رحمت اللی العالمین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت عظمتِ مصطفیٰ جانِ رحمت نعرِ تکبیر نعرِ رسالت کسی مدرسے کا پڑا ہوا عالم نہیں بلکہ وہ خود رحمت للعالمین جنہوں نے اہل سنت و جماعت کی بنیاد رکھی ہے آئے ہائے سبحان اللہ حضراتِ ارامی اب یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے عالی حضرت نے فرمایا اہلِ سنت کا ہے بیڑا پاپ کہا کی نہیں کہا اہلِ سنت کا ہے بیڑا پاپ یہ تم سن لو سمجھ لو اور اپنے زندانِ ذہن میں محفوظ کر لو حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے میری امت میں تیہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنم میں جائیں گے ایک ناجی ہوگا صحابہ نے پوچھا من ہیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو ناجی ہیں وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں آقا نے جواب دیا ما انا علیہ و اصحابی میں جس راستے پر ہوں میرے صحابہ جس راستے پر ہیں ان کی اتباع اور پیروی کرنے والا جنت میں جائے گا حضراتِ ارامی اب یہاں پر ایک چھوٹا سا کنفیجن جو اکثر لوگوں میں ہے اس کو میں دور کرنے کی کوشش کروں گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبیوں والا کام صحابہ والا کام تو ہم کر رہے ہیں یعنی وہ یعنی وہ توپی، داڑھی اور مصوا کی کاری لگا کر یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبیوں والا کام، صحابہ والا کام تو ہم کر رہے ہیں ہم ہیں ہم ہیں ان کے راستے پر ہم ہیں ان کی اتبا اور پیروی میں تم لوگ نہیں ہو تم لوگ صرف نعرے لگاتے ہو سنتوں پر عمل تو ہم کر رہے ہیں نبی کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہم اس کو اپنا رہے ہیں تم لوگ تو صرف نعرے لگاتے ہو تو اگر ایسے کوئی احمق لوگوں کے سامنا ہو جائے تو ان کو کہنا ایک ہے نبی کی بات اور ایک ہے نبی کی ذات بات تب مانی جائے گی جب ذات مانی جائے گی اور اے بات کو اپنانے والے پہلے ذات کو منا لے پہلے ذات کو مان اور وہ ذات کس کی ہے وہ ذات سید الانبیاء کی ذات ہے محبوب خدا کی ذات ہے امام الانبیاء کی ذات ہے ان کو مان جیسا مان جیسا ماننے کا حق ہے تو مانتا نہیں ماننے کے نام پر اپنا ایمان مار دیتا ہے اس کو سمجھاؤ ذرا وہ کہتا ہے نبی تو مجبور ہیں ارے یہ کونسا ماننا ہوا نبی کو مجبور ماننا یہ کونسا ماننا ہوا کیا یہ اہل سنت کی بولی ہے ہرگیز نہیں اہل سنت نبی کو مجبور نہیں کہتے بلکہ اہل سنت نبی کو مختار کہتے اور مانتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اسی لئے تو کہا ہے خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں سورہ جلٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اور میرے پیر و مرشی سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اخت رضا خان اظہری علی رحمت و رحمان یوں فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ وقت دامنگیر ہے اور آگے کا پروگرام انشاءاللہ اللہ وقت مقررہ پر مکمل کر لیا جائے گا تو جہاں سے بات شروع ویتے میں وہی لوٹ جاؤں سرکار غصے پاک رضی اللہ تعالی عنہ شہنشاہ ولایت ہیں شہنشاہ اولیاء ہیں آپ کے ابا سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں سویا تھا میری قسمت جاگی تھی میں نے شبہ بلادت حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام تنہا نہیں حضور کے ہمراہ صحابہ اکرام بھی ہیں اور عیمہ کبار بھی ہیں حضور نے مجھ سے فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وَهُوَ وَلِي وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُبُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَيَجْعَلْ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَغْطَابِ اے ابو صالح مبارک ہو اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا آتا کر رہا ہے جو میرا محبوب ہے اللہ کا بھی محبوب ہے جو ولی ہے اور اللہ تعالیٰ ولیوں میں تمام قطبوں میں اس کو وہ مقام وہ مرتبہ آتا کر رہا ہے جیسا مقام و مرتبہ اللہ نے نبیان اور رسولوں میں مجھے آتا فرمایا ہے سبحان اللہ جیسا مقام اور جیسا شرف اللہ نے نبیوں اور رسولوں میں مجھے آتا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ویسی شان ویسا مرتبہ ویسا مقام ویسی عزت اولیاء اور اختاب میں تیرے بیٹے کو آتا فرما رہا ہے سبحان اللہ واہت کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم عالا تیرا حضرات اگرامی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ جب سیرت پڑھیں گے جب آپ ان کی سوانِ حیات پڑھیں گے جب آپ ان کے بارے میں اپنے غلماء حق سے معلومات کریں گے تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتیع اللہ و اتیع الرسول کے مطابق گزارا ہے انہوں نے طبیعت پر نہیں شریعت پر عمل کیا ہے انہوں نے طبیعت پر نہیں شریعت پر عمل کیا ہے نبی کی سنتوں کو اپنایا ہے ایکہ سنت کو نہیں ہر ہر سنت کو اپنایا ہے ہر ہر سنت کو اپنایا ہے چنانچہ خواب میں خود سرکار غوث پاک کے تشریف لائے اور فرمایا اے میرے پیارے بیٹے عبدالقادر سبحان اللہ کیا محبت ہے کیا نازد برداری ہے اسی لئے تو میرے امام نے فرمایا ہے نا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیعی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا کہہ رہے ہیں سرکار غوث پاک سے میرے آقا خواب میں آ کر اے میرے پیارے بیٹے عبدالقادر تم نے میری ساب سنتوں کو اپنایا ہے پھر ابھی ایک سنت سے دور کیوں ہو ساری سنتوں کو اپنایا ہے پھر ایک سنت سے ابھی دور کیوں ہو تو سرکار غوث پاک نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کونسی سنت ہے جس سے اب تک عبدالقادر دور ہے آقا نے جواب دیا عبدالقادر نکاح کرو نکاح کرنا میری سنت ہے تو پھر سرکار غوث پاک نے پینتیس برس یا ارتیس برس کی عمر میں پہلا نکاح فرمایا تو کہنے کا مطلب یہ تھا حضرات آپ نے اپنی پوری زندگی وہ کام دیا ہے جسے اللہ رسول راضی ہو جائے اور آپ نے یہ نہیں کیا کہ اب مجھے کیا ضرورت میں تو شہنشاہِ ولایت بنا دیا گیا مجھے تو اللہ نے صاحبِ کرامات بنا دیا ہے اب مجھے کیا ضرورت نہیں چالیس سال لگاتار عشان کے وضو سے پجر کی نماز ادا کرتی ہے سبحان اللہ اور خشیتِ خداوندی کا یہ عالم ہے کہ اس عبادت کے بعد ربِ قدیر کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر رو رہے ہیں اور یوں دعا کر رہے مولا اگر میرے عمال تیری بارگاہ میں قبول نہیں تو مولا مجھے بروزِ حشر تو نابی نہ اٹھا تاکہ میں اہلِ محشر کے سامنے رسوہ ہونے سے بچ جاؤں اللہ اکبر یہ غوثِ پاک کا کردار ہے یہ غوثِ پاک کا طریقہ ہے آج ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے ہیں آج ہمارے دل کتنے جو ہے گناہوں پہ گناہ کرتے ہوئے سیاہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں ندامت کے آنسو نہیں آتے ہمیں اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا ہم اللہ سے ڈرتے نہیں حضراتِ عرامی اس کی پکڑ بہت خطرناک ہے اس کی پکڑ بہت سخت ہے لہذا اس کی پکڑ سے بچو لہذا اپنے عمال کا محاسبہ کرو اور اپنے عمال کو بہتر بناو اور دنیا کو رازی کرنے میں مت لگو اللہ رسول کو رازی کرنے والے کام کرو اور عالی حضرت کی زبان میں یہی کہتے رہو کام وہ لے لیجئے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑو درود اللہ تعالی اس محفیلِ خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں پتاقاضہِ بشریت سبقتِ لسانی کے سبب کوئی ایسی بات کوئی ایسا لفظ کوئی ایسا جملہ سرزد ہوا ہو جو قابلِ گریفت و رجوع و توبہ ہو مولا ان سب کی گواہی سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور رجوع لاتا ہوں میری توبہ رجوع قبول فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئت و اتوب الیه اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله پڑے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دسوان سالانہ جشنِ غوفِ آهم رضی اللہ تعالی عنہ و تاج الشریعہ کانفرنس یہ پانچ دسمبر بروز منگل بعد نمازِ اشہ مزیدِ بیت الحکیم محلہ عظیم نگر سرائے خزان کچوان مکسیل وجدیہ بنارس میں یہ جلسہ ہونے والا ہے اور علماءِ اہلِ سنت اس جلسے سے خطاب کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ حقیر فقیر بھی انشاءاللہ اس جلسے میں حاضر آئے گا آپ ازراز ضرور اس جلسے میں شرکت فرما کر ثوابِ دارائن کے مستحق بنیں